نمسکار پوریڈکل پنچائت میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں پردیو ڈباس کسی بھی دیس یا راجے کی ترقی یا انتی کا پریچے وہاں کے لوگوں کو مل رہے روجگار سے لیا جا سکتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ روجگار بڑھ کہاں رہا ہے اس کا سرجن کہاں ہو رہا ہے آج کی تاریخ میں دیس کی بیروزگاری در تیرہ پرتیسط تک پہنچ چکی ہے اس میں سہرائی بیروزگاری در پندرہ دسملو سات اور گرامین بیروزگاری در گیارہ دسملو آٹھ فیصدی ہے ای 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 یعنی سینٹر فور مونیٹرنگ انڈین اکنومی کے آکڑے ہریانہ کے سندرم میں بھی چنتا جنک ہے ہریانہ میں کل بیروزگاری در انتیس دسملو ایک فیصدی بتائی گئی ہے وپکشی سے لے کر پوری طرح حملہ ور ہے لیکن سرکار نے ان آکڑوں پر سوال اٹھائے ہیں مکہ منطری منورلال نے کہا ہے کہ بیروزگاری کو لے کر سی ایم آئی ای کی ریپورٹ گلت ہے اس میں وپکش کے کچھ لوگ ایسے شامل ہیں جو کچھ راجوں کو بدنام کرنا چاہتے ہیں اگر بیروزگاری کی در اتنی زیادہ ہو جائے تو لگ بھگ آدھی آوادھی روزگار کے بینا ہو جائے گی سرکار کا کہنا ہے کہ ہریانہ میں پانچ سے چھ فیصدی ہی بیروزگاری در ہے اس میں سے دھائی فیصدی ایسے لوگ ہیں جو روٹیشن میں ہیں پہلے سن لیتے ہیں بیروزگاری کے آگڑوں پر کیا کہنا ہے پردیس کے مکہ منطری کا اور وپکش اس پہ کیسے بولتا ہے ایک CMIE ایسی ایک سنستہ ہے وہ سنستہ ایک نگزن چھاپتی ہے اور وہ بد قسمتی سے کہہ سکتا ہوں میں کہ اس کا board of directors ہے جو اس کا management ہے اس کے اندر کچھ وپکشی دلوں کے لوگ سکریے لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں تو کچھ سٹیٹس کو بدنام کرنے کے لیے اس پر کیا کہا کے ریپورٹ چھاپتے رہے ہیں Center for monitoring of Indian economy کوئی پارٹی کی سنستہ نہیں یہ ایک ایسی independent سنستہ ہے جس کے ماپ دنڈوں کو انتر راشتریہ اور راشتریہ سر پر سمکاریت آئے اب کھٹر سرکار جو ہے وہ بیروزگاری کے ماملے میں چرم سیما پر دیش میں ہے پہلے نمبر پر ہے بیروزگاری سب سے اونچے پائیدان پر ہے باقاعدہ آپ اس پترکار وارتہ میں تھے میں نے آنکڑوں کے ساتھ بتایا تھا کہ دو ہزار پندرہ سے دو ہزار اکیس تک بھی کھٹر صاحب نے بھرتیاں کی نہیں اور بیس ہزار سے زیادہ نوکریہ نکال دی جی بیروزگاری کے آکڑے صحیح ہے یا نہیں ہے لیکن بیروزگاری ایک بڑی سمجھ شادو جرور ہے آج اسی کو لے کر چرچہ کریں گے ہمارے ساتھ بھارتی جندہ پارٹی سے پروکتہ بیجندر نیرہ صاحب جڑ چکے ہیں بالمکل شرمہ جی ہمارے ساتھ کانگریس سے رہیں گے راجت پندے جی ہمارے ساتھ انڈیا نیشن لوگ دل سے رہیں گے اور سویتہ ڈھل ساماجک کاری کرتا جو ہے اور روزگار کو لے کہ انہوں نے کافی کام کیا ہے وہ ہمارے ساتھ رہیں گے بیجندر نیرہ صاحب کیا کہیں گے اوپر سے دوسرے نمبر پہ ہیں یا نیچے سے دوسرے پائیدان پہ ہیں لیکن آپ نے تو اس کو پوری طرح نکار ہی دیا پورے آکڑوں کو آپ تو کہتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو جو بی جے پی شاسد پردیسوں کو جو ہے وہ بدنام کرنے پر تلے ہوئے اس وجہ سے جو ہے ایسے آکڑے پرستط کیا جاتے ہیں انتیس دسم لو ایک فی صدی بیروزگاری حریانہ میں دیکھیں پردیس جی چہینہ تہی مانی مکش منتری جی نے جس طرح سے آج ایک سچا ہی حریانہ پر ایسے جتا کے سامنے رکھی ہے کہ آپ یہ مان کے چلیے کہ جس طرح سے کانگریس پارٹی کا دھرم پھیلایا تھا کہ نیٹی آئیو کی سپورٹ میں بیروزگاری کے ویشے پہ حریانہ کے اخلاب دکھایا گیا ہے ایک تو مانی مکش منتری جی نے آج کی مانی مکش منتری جی نے جو کہا ہے کی سی ای 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 کر کے جو سنسطہ ہے اس کے بورڈ آگ ڈائریکٹر کی جو نکتی ہے وہ کانگریس کے سکریہ میمبر ہیں جو اس طرح کی برامک خبریں مناتے ہیں وہ بیروزگاری کے ویشے میں بھاجبہ ساتھت راجیوں کو دکھاتے ہیں کہ وہاں پہ بیروزگاری بہت زیادہ ہے اور ان کو بدنام کرنے کا ایک دوسپرچار کرنے کا وہ پریاس کرتے ہیں کام کرتے ہیں تو مانی مکش منتری جی نے اس کو بھی سامنے رکھا ہے مانی مکش منتری جی نے سویم مانا ہے پردیو جی کی ہریانہ پردیس کے اندر پانچ سے چھ پرسنٹ تک بیروزگاری کا آگڑا ہو سکتا ہے کیونکہ کورونا کی وجہ سے لوگ ڈاؤن کے وجہ سے جرور لوگوں کے کام نددوں پر فرق پڑھا ہے اور ہم یہ نہیں مانتے کہ رینا پردیس کے اندر بلکل بیروزگاری نہیں ہے میں مانتا ہوں جتنے بھی پردیس ہیں ہمارے دیس کے اندر چاہ وہ ہوں یا بھارتی جندہ پارٹی کی ہوں بیروزگاری ہر جگہ ایک گمبی سمسیہ ہے اور اس سے اس کو دور کرنے کے لیے پردیس جی ہماری سرکار نے بہت طرح کے پریہاست بھی کی ہیں میں چرچہ کو آگے بڑھاؤ اس سے پہلے نیرے صاحب ایک ایک چھوٹی سی بات آپ کو اور میں بتا دیتا ہوں آسام کس کی سرکار ہے ڈیرو پائنٹ ایک فی صدی کا آگڑا اسی سستہ کے اور سے بتایا گیا ہے کہ یہاں پہ بیروزگاری کتنا پرسنٹ ہے ڈیرو پائنٹ ایک گوہ کس کی سرکار ہے بیس دسم لو چھے لیکن گجرات کس کی سرکار ہے دو دسم لو تین ہمارچل کس کی سرکار ہے سات دسم لو آٹ تو آ آکڑوں کو لے کے اگر آپ کے حق میں آ جائے تو بلے بلے اگر آپ کے حق میں نہ آئے تو پھر آپ آپ کہتے ہیں کہ یہ آگڑے جھوٹے ہیں گلت ہیں اندرادو کے لیے بھی پھر یہ غلط ہونے چاہیے پردیب جی ابھی آپ نے جن راجو کا نام لیا اس میں دیکھی آپ نے گوہ میں بھی آنگڑے ادھک بتائیں ہیں ہریانا پردیس کی اندر بھی جو نے آنگڑے الگ بتائیں ہیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا پردیب جی دیکھئے آج آسام میں آپ سنیے سنیے ایک میری بات سن لیجئے پڑھے میں آپ کو بتانا چاہوں گا پردیب کہ ہریانہ پردیس کی سرکار نے اور بھارتی جنتہ پارٹی کی جو بھارت سرکار ہے انہوں نے مل کر کے جس طرح سے بیروزگاری کو دور کرنے کا پریاس کیا ایک چھوٹا سا ایک جمپل اگر میں دوں کیونکہ میں فریدعوت جلے سے آتا ہوں میرے یہاں پلول میں دودولہ داؤں کے اندر سو اکڑ جمین پر ایک ہجار کرون روپے کی لاغستے پورے دیس کی پہلی سکرڈ ڈبلپمنٹ یونیورسٹی سری ویسو کرما کوسل وکاس کینڈر کے نام سے جو کھلی ہے جو اوپن ہوئی ہے جو بن کے تیار ہو چکی ہے اس سے پندرے ہجار بیروزگار یواؤں کو پرتیور خروزگار ملے گا پردیس جی میری ابھی جو آنکھے ویٹی ہیں سری راج نہرو جی جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں یونیورسٹی میں ان سے میں نے سویم آنکڑے لے کے باتشت کی ہے کہ پندرے ہجار بیروزگار یواؤں کو پرتیور خروزگار دیں گے بہترین کام ہو رہا ہے آکڑے آپ لوگ خامکہ غلط ڈالوا دیتے ہیں ہے نا منپلیٹ کرواتے ہیں اتنی بڑی لسٹوں کو بھی یہ تو ٹھیک نہیں ہے نا بی جے پی تو کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ منپلیٹ بھی کرواتے ہیں اور آپ لوگ جھوٹا پرچار بھی کرواتے ہیں ہریانہ میں بیروزگاری ہے کام بتائیے دیواز صاحب آپ ایک چیز مانکے چلیے دیش کا شرش نیتر تو ہمارے دیش کے پردان منتری روزگار کے بارے میں غلط وقت میں دیتے ہیں غلط پیانی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں پوڑے بنانا بھی ایک روزگار ہے اور اس کے بعد دیش کے ہمارے پردیش کے مکہ منتری سے ہم کیا امید کر سکتے ہیں جو سی ایم آئی نے جو آگرے جاری کی دیش کا دیٹا تیار کر کے دیا اور وہ آن سے نہیں ہے ان کی وشوشنیتہ اتنی اس طریقے کے ایک سرکار نیتیاں بناتے ہیں ہماری راجے سرکاریں پردیش سرکاریں 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 نیتیاں بناتے ہیں ان سے ہی آکڑے لیتے ہیں اور ان کی وشوشنیتہ کے دار پر آج تک یہ اتنے لنگلے سمیسے تکے ہوئے ہیں ایسی سنسٹھائی تو ہے نہیں ہے اس کے بعد جو پورے سستان کا جو دارتیا اس میں پٹھائیس راجیوں میں ستائیس میں پاہدان پر یعنی کی ایک راجی ہم سے آگی ہے دلوزگاری دنگ ڈلی اور اس کے بعد میں آپ کو ایک چیز کہنا چاہتا تھا جب ان لوگوں کو یہی نہیں پتا ہے مینوکلیٹ بھی کرنا اگر جیسے کہتے ہیں سنگٹھت اکچیتر میں کتنا ہے سنگٹھت اکچیتر میں روزگار کتنے اکلوکت کرائے گے سرزن کیے گے یہ تو ان کو یہی نہیں پتا میں بہت سے نفرورتا ہوں جو سرکاری پد ہیں سرکار میں کتنی پوستے کھالی پڑی ہے اور جن سنگٹھت اکتا کتنی آگے بڑھائی گئی ہیں کتنے انہوں نے انٹرو کال کیے گئے ہیں کتنی انہوں نے سرکاری میں بات کر رہا ہوں اور پر اردھ سرکاری اور پرائیویٹ اکچیتر جو سنگٹھت اکچیتر دوگ ہے جس کو سو روزگار کہتے ہیں اس کو بھی یہ روزگار میں لے لے کے آئے ہیں اور اس کے بعد بھی آکڑے یہ دکھا رہے ہیں میں یہ کہتا ہوں اگر یہ میں سویتا ڈل جی کے پاس آؤں گا اس سے پہلے ایک ایک چھوٹی سی پرتکریہ میں رجت جی سے لے لیتا ہوں انڈیا نیشن لوگ دل سے رجت جی پانچ سے سات پرسنٹ جو ہے بی روزگار ادھر ہے آپ کہتے ہیں کہ اتنی بڑھ گئی اور ہریانہ میں روزگار نام کی چیز نہیں ہے یو آ جو ہے وہ لاچار ہے بتائیے پردیف جی دیکھئے جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ جو انے باجپا شاشت پردیش اور ان کے اندر کا میں تو پھر ان کا بھی بڑھانا چیئے تھا اگر باجپا سے کسی طریقے کا مرموٹا ہوتا پہلے تو میں ہمارے یہ جو باجپا کے مطلب ان کو ایک انگریجی میں کہا ہوتا ہے اگنورنس is bliss تو مطلب یہ سمجھ بات میں کار ٹوڑ لینا گر انس سمجھ میں آگیا ہوگا تو آپ یہ بتائیے جو ہندوستان ٹائمز ہے ٹائمز آف انڈیا ہے بزنس ٹینڈرڈ ہے جو اتنے بڑے بڑے دیش کے بڑے ان کے اوپر ایسے پترکارتا میں اور اتنے بڑے بڑے نیوز ہاؤسز ہیں اگر وہ ان کی سیکٹر فور مونیٹرنگ آف انڈین اکانومی کے جو ڈیٹا کو ان کو چھاپتے ہیں تو آپ سیدھا سیدھا ان پہ بھی سوال رکھا رہے ناکیز ایجنسی کے اوپر آپ کو سوال رکھا رہے دوسرا ابھی پچھلی ہفتے کے مقابلے جو گرامی ناچل کے اندر ہے وہ لگ برگ ساتھ سے چودہ پرتیش آگئی تھی اس بار جو ڈیارہ پوائنٹ ایٹ جو آپ پردیب جی اس بار گرامی ناچل کو بہت زیادہ ایفیکٹ کی ہے ہر تک ہریانہ کا سوال ہے ہم پتیس پوائنٹ ایک پہ 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 ہمارے آپ دیکھیں گے پچھلے کافی سامنے سے ہماری نمبر ایک پہ ہم بنے رہتے ہیں اور ڈھلی ہم صرف اس وجہ سے جو 45 جو فکر رہے وہ تھوڑی کمیاں بانے اور دوسرا پردیم جی میں یہ بتانا چاہوں گا اب تو شاید لگانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی پرمان انٹری کئی دیوکو پہ تالی لگ گئے ہیں دکانے جو کھلی نہیں ہیں سرکار کو ڈونے کی آپ نے جو کیا ہے اب آپ کو سویتا ڈونج یہ جو رجل جی نے بات کہی ہے یہ آکڑے کہتے ہے کہ قریب پورے دیش میں دس لاکھ کروڑ کے آس پاس کا جو ہے وہ کام چھوٹے دکاندار ہے چھوٹے بڑے ادیوگ ہے وہ اس کوویڈ کی وجہ سے بند ہوا اب کوویڈ اگر ایک وجہ ہے ہریانہ میں یا پورے دیش میں روزگار اور بی روزگار کو لے کے تو اس میں تو سرکار بھی کچھ نہیں کر سکتی اگر کوویڈ کی وجہ سے سنستانوں کو بند ہونا پڑ رہا ہے تو آپ کیسے سرکار کو کر سکتے ہیں رجل جی نے کہا کہ اگنورنس سب سے بہتر چیز ہے آپ کبوتر کی طرح آنکھ بند کر بیٹھ دی یہ بلی آئے کی نہیں آئے گی آپ کو معلوم نہیں ہے تو یہ واقعہ میں سرکار آنکھ بند کر بیٹھی ہے یا کچھ کیا بھی جا سکتا روزگار جاتا سوری گجرات میں بھی جاتا مدیو پردیش میں بھی جاتا یہ بھی تو سٹیٹس ہیں جہاں پر روزگار کے آنکھڑے چل رہے ہیں ٹھیک ہیں بے روزگار یہ تنی نہیں ہے ہریانا میں ہی کیوں بڑھتا چلا جا رہا ہے ہریانا کونسٹینٹ لی نمبر ایک نمبر دو پہ کیسے آ رہے اب یہاں پہ میں بھاج پہ بھاج بھاج جن نہ رہا جی ان سے پوچھنا چاہوں گی کہ پردیش کے سی ایم اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پانچ پرسنٹ یا چھ پرسنٹ ہی بے روزگار ہیں تو یہ انہوں نے کونسے ڈیٹا سے دیکھ کے بتایا ہے کونسی ایجنسی نے وہ نے یہ ڈیٹا دیئے ہے پلیز یہ بتائیے ایسی ایسی ارسپانسیبل اور نیرادھار سٹیٹمنٹ وہ خود سے دے سکتے ہیں کیا آپ کو اس چیز کا جواب دینا چیز اور میں یہاں پہ ساتھ آپ بتاتی ہوں کی چیز ہوئی ہیں جب پانی پت کوٹ میں تیرہ چپڑاسیوں کے پند کے لیے پندرہ ہزار لوگ پہنچتے ہیں جن میں نیونی یوگیتہ آٹھنی پاس ہے جب ایم ایم بی یہ سب لوگ جا رہے ہیں تو آپ بیروزگاری کا عالم دیکھئے 0.08% employment کے لیے اتنے لوگ پہنچ رہے ہیں جب 18,000 گروپ ڈی کے لیے 18 لاکھ لوگ پہنچ تے ہیں یہ تو بلکل چیزیں ہیں جو دیکھ رہی ہیں اور میں بتاتی ہوں جب آپ یہ بتائیں کتنے آپ نے روزگار دیا اور کتنے آپ نے نیلم بت کیے ہیں آپ یہ بٹا سکے مجھے بہت اچھی بات نہیں تو میں آپ کو اس چیز میں educate کنا چاہوں گی سر let me finish please ڈی رکھتے تھے کہ ہم نے روزگار دی چیز پی جو مطلب ایسی پوست میں گورنمنٹ سرویسز کی بات کری اس میں انہوں نے چھے ہزار پچاس سے زیادہ روزگار لے لے کچھے کرمشاری دس سے بارہ ہزار ہٹ آ چکے ہیں یہ اور پچھلے سالوں میں صرف بجلی بھارت کرمشاری نلمبت کرتے سویتا جواب لیتے جتنی بھرتیا نہیں ہو رہی ہے جتنی بھرتیا نہیں ہو رہی ہے نیرا صاحب اتنے لوگ ہٹائے جارہے یا بھرتیا رد ہو رہی ہے پردیر جی میں بتانا چاہوں گا سویتا میڈم تو کانگریز سرکار سرکار کی ناکام گنانے کا کام کر گلت بھرتیا کی اور کوٹ نے بھرتیا بھرتیا کی یہ یہ بات آپ یہ بتائیے گرام سچی بھی آپ نے 697 پدو کے لیے پرکش لی تھی 10 جنوری کا دن تھا وہ اس سال جو رہت ہوئی ہے آپ سنی ایک بار بولی بولی یہ بتانا چاہوں گا کہ ہماری بہن نے کانگریس کی ناکامیوں کو بھرتیا گلت کی تھی اور کوٹ نے کسی رد کیا میرے پاس بھی پوری رشت دوسرا انہوں نے جو بات کی ساتھ ہم نے چاہ سو پچان میں ایمو یو کی ہیں اور اس کے ماتجم سے چھے لاکھ کروڑ روپے کا نویز ہریانہ پردیس کے اندر آئے گا اس میں سے نو لاکھ لوگوں کو روزدار ملے گا یہ بہت 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 سرکار آنے کے بعد پچھلے سال میں کتنا آگیا اور بتا دیجئے پچھلے سال میں نہرہ صاحب کتنا آگیا وہ اور بتا دیجئے میں آپ کو سنوی بہت رہا ہوں کی ایک لاکھ اور 79 ہزار ہمارے پاس جو یونیٹیں لگی ہیں اس کے ماتجم سے ہریانہ پردیس کی اندر اٹھار لاکھ لوگوں کو روزدار جو پہلے بولی لگتی تھی نوکریوں کی سرکار نے امانداری دینے شروع کی آج گریب کا بچہ بھی یوگتہ پر سرکار نوکری پاس سکتا ہے ایک تھوٹا سا میں بتا دیتا ہوں نہرہ صاحب آپ کو گرام سچی وہ کے 697 پدو کے لیے جنوری 2021 پر پر لیکھ ہوا کس کا کام تھا پیپر ٹھیک سے کروانا لیکھ نہ ہو یہ جمہداری سرکار کی تھی لیکن بجائے بچوں کو بھرتی کرنے کے پر ایک بات دوسری بات جنور لیکچر 2017 میں 61 پدو پر بھرتی شروع ہوئی نومبر 2020 میں ریزلٹ آیا بھرتی رد کیوں کی سر بات 2021 میں بھرتی رد ہوئی آپ کہتے ہیں کہ آپ بہتر روز گار دے رہے لیکن جو لوگ اس کی بجائے سے ڈیپریسن میں آرہے ان کا کیا کریں گے سر ان کو جن کو روز گار ملنا تھا آس لگائے بیٹھے تھے ان کا کیا کریں سر پردی جی دیکھئے میں بتاتا ہوں آپ نے جو پڑی ہے میں اس کے جواب میں آپ دو ہجار تیرے کے اندر ہی جو انجینئر ہے سیویل کے 381 پد پر اور آپ ریٹر ہے سو اٹھ سر سر کار پالوسی کو ہائی کو رد کر دیا ہائی کو سپریم کو نے ہڈڈا سرکار کی لگ بگ سلی بھرتی کو رد کیا میں آپ کو بتانا چاہم گا سولہ جون جورج چودے سے لے ساتھ چاہم بھرتی سو جو جتنا ایسیس بورڈ کے تھروں یا ایسی کی جتنے ہمارے کار میں نوکری ہوئی اس کا 50% بھی یہ دے دیں کہ ہم نے 50% بھرتی نوکری بھرتی بتائیں آپ بھرتی چلے بھرتی 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 موسیقی 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 اور سہری علاقوں میں یہ لگ بھگ ڈبل ہے یہ یہ اکتالیس فرطیشت ہاں اکتالیس دسملو آٹھ فی صدی تک پہلی ہے کیا پلیننگ میں کمی ہے یا سرکار کی منشاہ کچھ اس طرح کی کی ہے کہ کس طرح روزگار دینا ہے وہ تیہ کرنے میں دیر لگ رہی ہے یہ یہ اتنا ڈبل آنکڑا ہو کیسے رہا ہے یا گاؤں میں روزگار کا سرجن اپنے آپ ادھیک ہو رہا ہے یہ جرح سمجھانے کی کوشش کریں لوگوں کو بھی ایکچلی میں اگری کلچر سیکٹر میں جتنے انوالڈ ہیں پوری پوری فاملیز کو انوالڈ سمجھ کے ان کو روزگار کی کٹیگری میں ڈال دیا جاتا ہے رائٹ اور جو یہاں پہ اربن ایریاز میں ہیں وہاں پہ گورنمنٹ ان ایفیشنسی پوری دکھا رہی ہے بلکل کلولیس ہیں بلکل ویجنلیس ہیں بلکل کیرلیس ہیں میں نے پہلے بھی شروعات میں کہا تھا کہ سمسیا کو یہ ریکگنائز ہی نہیں کرنا چاہتے کیونکہ کر لیا تو سمدان کرنا پڑ جائے گا نا تو ریکگنائز ہی نہ کرو چھوٹے آ کر دو ادھر ادھر کی باتیں کرو you just beat around the bush تم پیچھے ان ایلو پہ چلے جاؤ پھر تم کانگریس پہ چلے جاؤ پھر تم کمپیریزن میں جنتوں کو گھما دو اور جو میجر پرابلم ہے اسے دھیان اٹا دو بے روزگاری ہے دھیان اٹا دو کہوں کانگریس میں اتنے دیئے تھے ہم نے اتنے دیا ان ایلو نے اتنے دیا تھے ہم نے اتنے دیا ہم نے زیادہ دے دیا تو ہماری یہاں سے ذمہ داری ختم روزگار بے روزگار سے پانچ پرشنٹ ہے باہر نکل کے دیکھیں اور بے روزگاروں کے بیچ میں کھڑے ہو کے دیکھیں آپ کو پتا چلے گا کھڑے نہیں ہو سکتے بینا پولیس پرٹیکشن کے میں آپ کو یہ چیز بولتی ہوں ہو سکتے آپ کی سالوں کے بیچ میں اور بیروسگاروں کے پیچ میں کھڑے بلکل نہیں ہو سکتے ہیں اتنے سارے پیپر لکھ ابھی جو پاور یہ جو بجلی بھی بھاگ میں جتنے بھی ریزارٹس نکلے ہیں سو پردیشت ریزارٹس کے اوپر بھی آپ یہ دیکھیں سو پردیشت ریزارٹس کے اوپر بھی سیلیکشن نہیں اور اچھیت میں دکھئے ہیں آپ کے درازوں پر آنے کے پردیشت تو پہلے سے بیٹھیں اپنی بات رکھنے کے لیے اپنی بات رکھنے کے لیے جو آپ جواب دے جیسے گرامی علاقوں میں 20% اور سہروں میں چاریس پیس دی یہ بھی منپلیٹی ڈاکڑے جو جواب تو لیں گے میڈم دیکھئے کانگریس کا پرخش رکھنے کے لیے کانگریس کے پروختہ ہیں ساماج ایک بھومی کا نبھائی ہے نسپرخش بات کیجئے اور دوسرا میں آپ کو بتانا چاہوں گا میڈم کہ میں گاؤں میں رہتا ہوں غریب کسان کا بیٹا ہوں تو مجھے پتا ہے کھیتی کسانی کے بارے میں ہمیں مت سکھائیے دوسرا آپ نے جو بھولا کہ کسان کے اندر ایک کھیتی کرتا ہے تو سب لوگوں کو اس میں کمبائنڈ کرتے ہیں ایسا نہیں ہوتا اگر گاؤں کے اندر ایک کسان کے چار بیٹے ہیں پردیر جی ایک کھیتی کرتا ہے تو تین یا تو پرائیویٹ نوگلی کرتے ہیں یا اس میں سے کوئی سرکاری نوگلی نہیں کرتا ہے دوسرا میں بتانا چاہوں گا جو یہ سنسطہ ہے CMIE یہ تو صرف سرکاری نوگلی کرنے والے کو ہی روزگار مانتے ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر نوگلی کر رہے ہیں اس کو تو یہ روزگار ہی نہیں مانتے کیونکہ ان کے حساب سے اگر پردیس کے ہم دیکھیں ہریانا پردیس کی ڈائی کروڑ جنتا میں سے لگ بک ڈیڑھ کروڑ اگر یوہا ہے تو اس کا مطلب تو پچاس پرسنٹ کے آسماس فگر بنا دیا پچسٹر کروڑ روڑ پر پچسٹر کروڑ لوگ بے جگار بے روزگار ہے یہ کون سا آگڑا ہوا دوسرا میں بتانا جاؤں گا کونگریس کے سمیں کیسا روزگار دیا جاتا تھا کونگریس کے سمیں کیسا روزگار تھا یہ نہیں یہ رجت دی آئے ایک پرتکریہ آپ سے لیتا ہے پھر بالمگودی کے پاس چلتے سمیں کم ہے جلدی سردیب جی یہ بلکل غلط بول رہے ہیں جو سی ایم آئی ہے یہ سارے کے سارا سرکاری نہیں بجندر جی ایک بار سن لیجئے سن لیجئے ہمیں ٹائم کیے پڑھتے نہیں ہیں اگر یہ ایسے اگر یہ آنکرے بولنے لگ جائیں گے تو روز ایل کے دام لگا تار پڑھ رہے ہیں وہ بھی غلط ہے ابھی جو دھوک میں در جو ساڑھے دس پرسیشت آگی وہ بھی غلط ہوگی فیوٹ پاور سکٹر میں جس آٹھ سار کی سب سے زیادہ انفلیشن ساڑھے دس پرسیت وہ بھی غلط ہوگی یہ تو ہمارے ساتھ سے چلے اگر آپ کے اگر آپ کے رول سٹیٹس کے اندر جہاں پہ کام ہے ایک پردگری اگر آپ بجندر جی آپ تسے وائنڈ اپ کریں گے جی پردیر جی جی بولیے اس طریقے سے سبیتا جلو جی نے ایک ساماتی کاری کرتا ہے ہاں 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 جواب دینے جواب سے بکتے ہیں اور مکھے منتری جی کو جس طریقہ پریس کنفرس کری مکھے منتری نکرون کنفرس نکری کہ لوگوں کی جیتنی آکڑے دکھائیں موت کے اس سے دس گناہ آکڑے ہیں اس کے پریس کون پریس نکری ایک آخری سوال میرا ہے آپ سے اس کے بعد وائند اپ کریں گے یہ یہ آکڑے اسی سنستہ کے آکڑے خود پردان منتری جی نے پچھلے الیکشن کے دوران گنوائے تھے لوگوں کو اور بیرودگاری بتائی تھی اب یہ آکڑے خراب یا آکڑے منپلیٹیڈ کیسے ہو سکتے صرف ایک چھوٹا سوال بس مانیو مکشم منتری جی نے جو سنستہ ہے اس کے اوپر سوال اٹھایا لیکن جو اس کے board of director congres member بنے ہوئے ہیں اس کے اوپر سوال اٹھایا اور میں بھی اسی کے اوپر سوال اٹھا رہا ہوں سنستہ میں آپ کو روزگار دینے کا کام کیا ہے روزگار دینے کا کام کیا ہے آکڑے ٹھیک نہیں ہے کانگریس کہتی ہے کہ انڈیا نیشنل لوگ دل کہتی آکھ بند کر کے بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں روزگار کی سمجھ کب تک ہل ہوتی ہے نمسکار